بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہاتھ رہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایران کے سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم جو ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہے جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایران نے آج تک اپنے آپ کو جو اپنے ایڈورسری سے بچایا ہوئے اس میں ان کے فائٹر جیٹس سے زیادہ ان کے سرفیس ٹو ائر میزائلز کا زیادہ کمال ہے دیکھیں ایران کا جو لینڈ میسہ ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے جیوگرافی کے لیے ایران ایک بڑا ملک ہے اور اتنے زیادہ بڑے ملک کو آپ نے اگر اپنے ایڈورسری سے بچانا ہے اس کی ائر سپیس کو آپ نے اگر اپنے ایڈورسری سے بچانا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک بڑی ائر فورس ہونے چاہیے ایڈوانس ائر فورس ہونے چاہیے لیکن ایران کے پاس نہ تو کوئی بڑی ائر فورس ہے جہاز تھی کہ اس کے پاس ایڈیکویٹ ہیں لیکن یہ سارے کے سارے جہاز جو ہیں اب انتہائی زیادہ پرانے ہو چکے میں ہیں پھر فائٹر جیٹس کی ایک اپنی لیمیٹیشن ہوتی ہے ایک حد سے زیادہ آپ فائٹر جیٹ کو استعمال بھی نہیں کر سکتے جبکہ یہ جو سرفیس ٹو ائر میزائلز ہوتے ہیں یہ ریڈی ٹو لانچ رہتے ہیں اور چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی کے اوپر ہوتے ہیں آپ نے ایک سرفیس ٹو ائر میزائل کسی جگہ پر کھڑا کر دیا جو کہ ایک خاص ایریے کو جو ہے کور کرتا رہے گا اس کا ریڈار جو ہے وہ ہر وقت آن رہے گا اس سرفیس ٹو ائر میزائل کو لانچ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کا کرو جو ہے وہ ادھر بیٹھا ہوگا اور جیسے ہی آپ کے ریڈار نے کسی ایڈورسری کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے آپ کے کرو نے اس سرفیس ٹو ائر میزائل کو فائر کر دینا ہے اور ایران نے بھی اسی چیز کے اندر انتہائی زیادہ انویسمنٹ کی ہے جب ایران کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑے زبردست تھے جب شاہ اف ایران جو تھا وہ ایران کا بادشاہ تھا یا وہ ایران کو رول کر رہا تھا اس وقت امریکہ نے ایران جو کہ اس وقت بھی ایک امیر ملک تھا اس کو بہت زیادہ اصلہ سیل کیا اور ایران نے اس وقت امریکہ سے بہت سے سرفیس ٹو ائر میزائل جو ہیں وہ حاصل کیے ان میں سے ایک سرفیس ٹو ائر میزائل تھا اسم ون ان میں سے ایک سرفیس ٹو ائر میزائل تھا ریم سکٹی سکس جس کو آپ سٹینڈرڈ میزل یعنی کہ اسم ون بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ ایران نے چائنہ سے ایچ کیو ٹو سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم بھی حاصل کیا یہ ایچ کیو ٹو سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم پاکستان بھی استعمال کرتا چلا آ رہا ہے ایران نے ایچ کیو ٹو سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کی ریورس انجینئرنگ کی اور اس کو انہوں نے ایک اپگریڈ دیا چائنہ کے میزائل سے انہوں نے ایک بہتر میزائل سسٹم بنایا اور اس کو انہوں نے نام دیا سیاد ون کا سیاد ون جو تھا اس کی مین ہائلائٹ یہ تھی کہ اس کا وار ہیڈ بہت زیادہ بڑا تھا تقریباً دو سو کیجی کا اس کے اندر وار ہیڈ جو ہے وہ فٹ آ سکتا تھا سپیڈ بھی اس کی ٹھیک تھی تقریباً بارہ سو میٹر پر سیکنڈ لیکن ایران کے پاس اس سے بھی بہتر سرفیس ٹو ائر میزائل موجود تھے جو کہ اس نے امریکہ سے حاصل کیے تھے نائنٹین سیونٹی نائن کی ریولوشن سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے سٹینڈر میزائل ون یعنی کہ ایس ایم ون جو ہے وہ امریکہ سے حاصل کر رکھا تھا ایران نے اس ایس ایم ون میزائل کی ریورس انجینئرنگ کی اور اس کے اندر سے انہوں نے ایک سیاد ٹو کے نام کا سرفیس ٹو ائر میزائل جو ہے وہ تیار کیا جو کہ سیاد ون سے بہت زیادہ بہتر تھا سیاد ٹو جو تھا اس کی شروع کے اندر رینج جو تھی وہ چالیس سے پنتالیس کلومیٹر کے درمیان تھی پھر اس کو انہوں نے مزید اپگریڈ کیا اور سیاد ٹو سی اس کا نام رکھا جس کی رینج جو تھی وہ پچھتر کلومیٹر تک ہو گئی سیاد ٹو سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کو ایران نے اپنے فری گیٹس کے اوپر بھی لگایا جس سے اس کی نیوی کی جو سرفیس ٹو ائر میزائل کیپیبلیٹیز تھیں ان کے اندر کافی زیادہ اضافہ ہو گیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیاد ٹو کی جو رینج تھی وہ تقریباً پچھتر کلومیٹر تھی لیکن یہ پھر بھی جو رینج تھی یہ کو بہت زیادہ نہیں تھی اس کو آپ ایک میڈیم رینج کا سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کہہ سکتے ہیں ایران نے اس میزائل سسٹم کے اوپر ورکنگ جو ہے وہ جاری رکھی اس کو مزید اپگریڈ کیا اس کے اوپر انہوں نے مزید کیپیٹل اپنا لگایا پیسہ لگایا ٹائم لگایا اپنے انجنئرز کو انہوں نے سیاد ٹو کی اپگریڈیشن کے اندر لگا دیا اور ایران کے جو انجنئرز تھے وہ سیاد ٹو کی رینج کو بڑھانے میں کامیاب رہے اور انہوں نے اس کی رینج ایک سو بیس سے ایک سو پچاس کلومیٹر تک کر دی اس کی باڈی کو انہوں نے تھوڑا سا لمبا کیا اس کی ڈائمینشنز کو چینج کیا جس کی وجہ سے سیاد ٹری جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا پھر اتنی دیر کے اندر ایران نے مختلف قسم کے سسٹم جو ہیں ان کو تیار کیا جن کے اندر ریڈارز شامل تھے ان سسٹم کے اندر ایران نے یہ اپنے سرفیس ٹو ائر مزائلز جو ہے وہ ایڈ کیے جن میں ایک تلاش سسٹم تھا جن میں ایک خورداد سسٹم تھا خورداد سسٹم جو ہے وہ ایک وقت کے اندر چھے ٹارگٹس کو سائملٹینیسلی جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے اور چھے ٹارگٹس کے اوپر وہ سائملٹینیسلی سیاد ٹری مزائلز فائر کر سکتا تھا اور یہ خورداد سسٹم کسی بھی فائٹر جیٹ کروز مزائل یا یو اے بی کو تقریباً ڈیٹ سو کلومیٹر سے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنا شروع کر دیتا تھا اور اس کی جو ٹریکنگ رینج تھی وہ تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر تھی اور پھر یہ خورداد سسٹم ایک سو بیس کلومیٹر کی رینج کے اندر آ جانے کے بعد سیاد ٹری مزائلز سسٹم جو ہے وہ فائر کر سکتا تھا ایران کا کلیم تو یہ بھی ہے کہ یہ جو خورداد سسٹم ہے یہ ایک سٹیلتھ ٹارگٹ کو ایٹی فائیو کلومیٹر سے جو ہے وہ ٹریک کر سکتا ہے اور اس کو پنتالیس کلومیٹر کی رینج میں آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ تباہ بھی کر سکتا ہے خیر یہ تو ایران کا کلیم ہے اب اس کلیم میں کتنی سے چاہیے اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ایک سٹیلتھ ٹارگٹ کو پچاسی کلومیٹر دور سے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جب تک وہ ٹارگٹ پنتالیس کلومیٹر رینج کے اندر آتا ہے اس سے پہلے پہلے وہ اس کو تباہ بھی کر سکتے ہیں اس نے اپنے سیاد سرفیسٹو ائر مزائل کے اوپر مزید ورکنگ کی اور اس کے اندر سے اس نے ایک سیاد فور مزائل سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جس کی رینج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دو سو دس کلومیٹر ہے جو کہ سیاد 3 سے زیادہ بہتر اور اس کی جو منوری بلیٹی ہے وہ بھی سیاد 3 مزائل سسٹم سے زیادہ بہتر ہے اور دیفنیٹلی اگر آپ اس سیاد فور مزائل کو دیکھیں تو یہ پرانے مزائلوں یعنی کہ سیاد 2 اور سیاد 3 سے جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف آپ کو نظر آئے گا اس کی جو باڈی ہے اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ دیمینشنل چینجز نظر آئیں گی اس کی جو کنٹرول فنز ہیں ان کو ریموف کر دیا گیا ہے اور اس کی باڈی کے اوپر چھوٹے کنٹرول فنز جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا ہے اس کی باڈی کو مزید ایلانگ ایٹ کیا گیا ہے اس کو لمبا کیا گیا ہے اور اب پچھلے سال نومبر کے اندر ایران نے اپنے اس سیاد فور مزائل کا بی ویریانٹ جو ہے وہ بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی رینج جو ہے وہ تقریباً تین سو کلومیٹر ہے اور یہ ایران کے بوار 373 سرفیس ٹو ایر مزائل سسٹم کے ذریعے سے فائر کیا جا سکتا ہے اپنی ایک سیرمنی کے اندر دنیا کے سامنے ریویل کیا اس سیرمنی کے اندر ایران کے ایر ڈیفنس فورسز کے چیف جو تھے وہ بھی شامل تھے وہ چیف کیس تھے وہاں پہ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ مزائل سسٹم جو ہے کسی بھی ٹارگٹ کو تین سو کلومیٹر دور سے جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے اس سے پہلے جو ایران کے پاس سیاد فور مزائل تھا اس کی رینج دو سو کلومیٹر تھی اور اس سیاد فور بھی سرفیس ٹو ایر مزائل سسٹم کا جو میکسیمم ایلٹیچوڈ ہے وہ تقریباً ستائیس سے بتیس کلومیٹر تک ہے اس سیرمنی کے اندر یہ بھی ریویل کیا گیا کہ ایران نے اپنے بوار 373 ریڈار سسٹم کو مزید اپگریڈ کیا ہے بوار 373 مزائل سسٹم کے اندر ایک ایسا ریڈار استعمال کیا گیا ہے جس کی رینج اب ساڑھے تین سو کلومیٹر سے بڑھا کے ساڑھے چار سو کلومیٹر کر دی گئی ہے اور اس کی ڈیٹیکشن رینج کے اندر ایک سو کلومیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ اس کی جو ٹریکنگ رینج ہے وہ بھی دو سو ساٹھ کلومیٹر سے بڑھا کے چار سو پانچ کلومیٹر کر دی گئی ہے جو کہ اپنے اندر ایک بہت بڑا انکریز سمجھا جاتا ہے دیکھیں پہلے ایک ریڈار جو ہوتا ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ اس کو ٹریک کرنا شروع کر دیتا ہے تو ڈیٹیکشن اور ٹریکنگ رینج کے اندر تھوڑا فرق ہوتا ہے بہوار 373 سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کی جو ڈیٹیکشن رینج ہے وہ اب ساڑھے چار سو کلومیٹر ہے اور اس کی جو ٹریکنگ رینج ہے اپنے ٹارگٹ کو ٹریک کرنے کی جو اس کی رینج ہے وہ چار سو پانچ کلومیٹر ہے اور ایران کے ائر دیفنس فورس کی چیف نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے ایک ٹیسٹ کے دوران اس میزائل سے ایک ڈرون کو جو ہے وہ تباہ کی ہے اور اس میزائل نے ایک ڈرون کو چالیس ہزار کی بلندی کے اوپر جا کے جو ہے وہ نشانہ بنایا تو ایران وقت کے ساتھ اپنا سرفیس تو ائر میزائل سسٹمز کو بہتر بناتا جا رہا ہے خاص طور پر یہ جو اس کا سیاد میزائل ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ورکنگ کی ہے اور اس کے تین چار ویرینٹس جو ہیں وہ ابھی تک انٹروڈیوس کروا چکے ہیں اور اب ایران کے ریسنٹ کلیم کا مطابق سیاد میزائل جو ہے وہ تقریباً تین سو کلومیٹر تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے اور ایران کا یہ بھی کلیم ہے کہ یہ جو بوار 373 میزائل سسٹم ہے یہ رشیہ کے اس 400 میزائل سسٹم سے زیادہ بہتر ہے خیر یہ تو ان کا ایک کلیم ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس 400 میزائل سسٹم کے اندر زیادہ قسم کے میزائل جو ہے وہ فٹ آ سکتے ہیں اور رشیہ اس گیم کے اندر ایران سے کافی زیادہ پہلے سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے سرفیس تو ائر میزائل سسٹم کے اندر رشیہ نے بہت دیر سے جو ہے وہ انویسمنٹ کر رکھی ہے اور رشیہ کلیم کے مطابق اس نے ایسے میزائل تیار کر رکھے ہیں جو ایک ٹارگٹ کو 400 کلومیٹر دور تک جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں خیر یہ جو 400 کلومیٹر والے میزائل ہیں یہ کسی فائٹر جیٹ کو نشانہ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ اتنے زیادہ منووریبل نہیں ہوتے اور 400 کلومیٹر دور تک جاتے جاتے ان میزائلوں کے اندر جو انرجی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ جو اتنی دور کے رینج والے میزائل ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں جیسے کہ ٹرانسپورٹ جہاز ہوگے جیسے کہ آپ کے ای بیکس ہوگے یا کوئی سپیشل میشن جہاز ہوگے اتنی دور سے فائٹر جیٹ کو نشانہ بنانا جو ہے وہ ایک بہت مشکل کام ہے ایران کا کلیم یہ ہے کہ یہ جو ان کا بوار 373 میزائل سسٹم ہے یہ S400 سے زیادہ بہتر ہے یہ ان کا کلیم ہے اب اس کلیم کو ٹیسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ